اسلام علیکم پاکستان رینجر میں 2022 کی سیٹس اناؤنس ہو چکی ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کون کرنا ہے اور گوگل کون کرنے کے بعد لکھنا ہے سمارٹ جوبز پی کے اور سرچ کر دینا ہے سرچ کرنے کے بعد جو پہلے نبر پر لکھا گا سمارٹ جوبز پی کے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اس طرح کا ویب سائٹ یہ فارم آ جائے گا آپ نے نیچے چلے جانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ نیچے لکھا ہوگا چوتھے نمبر پر ہوگا کہ پاکستان رینجر پنجاب جوبز لیکن آپ اس میں پورے پاکستان سے آنڈین اپلائی وی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کی جو پوسٹ ہے جب یہ آئی تھی یہ 27 جنوری کو آئی ہیں 2022 کو اور یہ پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ایڈیوکیشن ہے وہ بیچلر ہے انٹر میڈیئٹ ہے میٹرک ہے میڈل ہے اور پریمیری ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 27 اپریل 2022 ہے اس میں وکنسیس کی تداد 809 ہے اور یہ پاکستان رینجر ہے اس میں جو پروونس کوٹا ہے اس میں پنجاب سے 7.5 فیصد لوگ ہوں گے سندھ سے 7.6 اور سندھ آر سے 11.4 اور کے پی کے سے 11.5 اور بلوچیستان سے 6% اور اے جے کے سے 2% اور کشمیر سے 2% اور فاٹا سے 3% اور گلگت سے 1% ہوں گے اب نیچے چلتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کونسی ہے اس میں جو نمبر ون سیٹس ہے وہ پوسٹ کا نام ہے نائب خطیب اس میں بی پی ایس 11 ہوگا اور اس سیٹ جو ایک سیٹ ہے اس میں کوالیفکیشن جو ہے وہ انٹر میڈیئٹ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سپائی جرنل ڈیوٹی میں اس میں بی پی ایس 5 ہے اور اس میں جو سیٹس ہیں وہ 672 ہیں اس میں میڈل اور میٹرک پاس ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر سپاہی کوک ہے اس پہ بی پی ایس 5 ہے اس میں پچاس سیٹس ہیں اور پریمبری میڈل اور میٹرک ہونا لازمی ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر کلاس 4 کے لیے 86 سیٹس ہیں جس میں پریمبری میڈل پاس ہونا ضروری ہے یہ سیٹس بہت ہی ضروری ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی نہیں فروری کے اینڈ پر یا مارچ میں اپلائی کر سکتے ہیں ابھی تاکہ اس کی ریجسیشن آن نہیں ہوئی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسرائب اور لائک کر دیں